اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اور میرے ساتھ آج سینئر جنرلسٹ سینئر پروڈیوسر فراست سلیم صاحب موجود ہے آج دو خبریں ہمارے پاس ہیں اور بڑی دھماکے دار خبریں ہیں ایک خبر فراست بھائی ہمیں دیں گے ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے خبر یہ ہے کہ کازی صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنے پاؤں پر خود کلہاری مار لی ہے بڑی تیل کا خیز خبر ہے جب فراست بھائی شیئر کریں گے تو آپ کے ہاتھوں سے توتے اڑ جائیں گے دوسری خبر میرے پاس ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یقین دھیانی کروا دی گئی ہے کہ اب حکومت آپ کی آنے والی ہے فراست بھائی آپ بھی یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے لیکن یہ ایک فیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو نون لگ والے کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے اب تحریک انصاف والوں کی اصل میں گل ہو گئی ہے فراست بھائی پہلے آپ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا کیونکہ آپ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھے اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی انفورمیشن سے مستفید ہوں یہ آپ کی محبت ہے لیکن میں خود جو ہے وہی قالب علم ہوں سر جزا کرلا اچھا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ فراست بھائی کو میں نے پوش کر کر کے اب ایکٹیو کر لیا ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ جو میرے پاس جو انفورمیشن ہوتی ہے اس میں بہت سارا کونٹریبیوشن ہوتا ہے فراست بھائی کا تو اب انشاءاللہ فراست بھائی ڈائریکٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ بھی کریں گے فراست بھائی کا بھی چینل ہے فراست سلیم جنجوہ کے نام سے اس کا لنک بھی میں ہے وقتاً پا وقتاً جو ہے تقریباً ان کی ہر ویڈیو میں اپنی کمیونٹی میں لگاتا رہتا ہوں تو وہاں سے جا کے آپ وہ بھی ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی میری طرح ڈائریکٹ انفورمیشن مل جائے تو آج آتے ہیں ٹاپک کی جانب لیکن اس سے پہلے جس جس چینل پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں دو چینلز ہیں دونوں کو سبسکرائب کر لیجیے جی فراست بھائی اوور ٹو یو بتائیے سپریم کورڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے قاضی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں قاضی صاحب آئینی ترمیم کا جب معاملہ ٹھپ ہوا نا آئینی ترمیم نہیں ہو سکی مولانا خضل الرحمن صاحب سائیڈ پر ہو گئے سائیڈ پر ہو گئے تو اب ان کے لیے پریشانی بن گئی ہے پہلے انہیں ووٹ چاہیئے تھے آٹھ قومی اسمبلی کے اندر مولانا خضل الرحمن صاحب دو یا تین کم ہو رہے تھے اور سینٹ کے اندر پانچ جو تھے وہ مولانا کے ساتھ بندے پورے ہو رہے تھے اب آئینی ترمیم کے لیے مولانا بھی سائیڈ پر ہو گئے اے این پی بھی سائیڈ پر ہو گئی سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی سے بھی سائیڈ پر ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا دوسرا ہاتھ کنڈا استعمال کیا مقصود نشستوں والا وہ چودہ ستمبر کو جو ستی ججیز تھے آٹھ رکنی جو اس کے سکریم پورٹ کے انہوں نے ایک وضاحت چاری کر دی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سے مانگی تھی اب اس کے اندر ہوا کیا کہ وہ وضاحت آنے کے بعد الیکشن کمیشن بھی پریشان ہو گیا ان کے چار اجلاس جو ہیں وہ ہو چکے لیکن کچھ اس کے عمل درامت نہیں کر سکے کہ سپریم پورٹ کے فیصلے پر کیا کیا جائے اس دوران سپیکر قومی اسمبلی اجاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا کہ آپ اسمبلی کے اندر جو سٹیں ہیں پارٹی کے حساب سے آپ ان کو محسوس نشستیں دیں اور اس طریقے سے پارلیمنٹ ہم نامکمل نہیں رکھ سکتے اب اس دوران قاضی فائصہ صاحب جب آئینی ترمیم نہیں ہو سکی تو پریکٹس اینڈ پورسیجر جو کمیٹی بنائی گئی تھی پیڈی ایم کی حکومت نے بنائی تھی اس کو ریورس کر دیا ہم نے اور اختیارات جو ہیں جب ان کو اپنا مفاج چاہیے تھا اور عمر اطاب بندیال کو کمزور کرنا تھا اس وقت وہ انہوں نے کمیٹی بنائی گیا اور جب قاضی فائصہ کو انہوں نے وہ مضبوط کرنا تھا تو اب کیونکہ اب وہ ان کے اس پہ فائدے میں نہیں جا رہا تو اب اسے ریورس کر کے انہیں تو اس کے اختیارات اس کو بڑھا دیئے اب اس کے بعد کمیٹی بننے کے آرڈیننس جاری کر دیا انہوں نے فوری طور پر جب آرڈیننس جاری ہوا تو اس کے اوپر امز درامت بھی فوری طور پر جس دن کمیٹی بنائی گئی اس کو تھا اجلاس تھا ایک دن پہلے جس دن آرڈیننس پاس ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے اجلاس تھا اس کے اندر مختلف کیسوں کے حوالے سے بنچز بننے تھے تشکیل پانے تھے تو قاضی فائزیسہ صاحب جو ریپورٹرز ہیں ان کے مطابق قاضی فائزیسہ صاحب تین بجے جو ہیں نا وہ جا چکے تھے اور ان کی جو ریجسٹرار تھی تنزیلہ سلیم وہ بھی چار بجے آفیس سے جا چکی تھی اب ہوا یہ کہ جب وہ چلے گے تو منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر یہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ابھی اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں تو انہیں پتہ جلا کہ جس تو جا چکے ہیں چیف جسٹس صاحب جا چکے ہیں تو اگلے دن صبح صبح آرڈیننس پاس ہو گیا آرڈیننس پاس ہو گیا تو اسی دن صدر صاحب نے سائن بھی کر دیا اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا اور کمیٹی جو ہے وہ بن گئی اور جسٹس مونی بختر کو پانی بھی ساتھ ساتھ پیئے خبر بڑی خوشک ہے تو اس کے بعد مونی بختر صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا اور جس سے سمینو دین جو پانچھیں نمبر پر تھے ان پر انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ بینچز بنانے میں انہیں مشکل کا سامنا نہ ہو اب یہ جب سارا معاملہ ہوا تو اس دوران ایک وزاعت پہلے اب ایک درخواست چلی گی تحریکہ انصاف کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا جائے گیا وہ ہمیں مقصوص نشست ہیں بارہ جولائی کی فیصلے پر دیں اور ساتھ یہ بھی کلیر کر دی جائے کہ جو عیاض صادق سپیکر کومی انسیمبلی نے خط لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا غلط ہے غیر آئین ہی ہے اور سیٹیں ہماری ہیں ہمیں دی جائیں آپ اس کی کلیریفیکشن کر دیں اب تازی فائز ایسا صاحب جو ہیں ان کو پتا چلائیے دو دن پہلے جو ہے ڈپٹی ریجسٹرار نے ایک خط ریجسٹرار کو لکھا کہ یہ فیصلہ کیسے اپلوڈ ہو گیا جو وضاحت چودہ ساری کورو نے دی تھی جسس منصور علی شاہ نے اور اس وضاحت کے اوپر آٹھ ججز کے سائن ہیں آٹھ کے آٹھ کے سائن ہیں تو ڈپٹی ریجسٹرار کی جرت کیا کہ وہ ریجسٹرار کو خط لکھے اور جسس منصور علی شاہ پر انگلی اٹھائے جو مستقبل کے چیف جسس بننے والے ہیں مستقبل بھی کیا چبیس اکتوبر وہ انہیں چیف جسس بن جانا ہے پاکستان کا تو اب وہ کوئی نہ کوئی تو شیہ تھی اسے اب جب تل درخواست جیسے ہی جمع ہوئی تو کلازی صاحب جو ہے نا وہ لٹھا گئے یہ کیا ہو گیا کہ اگر ایک اور وضاحت جاری کر دی دریقے انصاف کو تو میرے لئے تو اور پرابلم ہو جائے گی جو ہم آئینی ترمین کرنے جا رہے ہیں اور مقصوص نشست ہے روک کے تو قانون پاس کرنے جا رہے ہیں اگر ایکسٹینشن یا وہ ایکسٹینشن تو خیر بہت مشکل ہے اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کا چیف جسس بننے آیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا جناب ریجسٹار کو خط لکھ دیا اور نو سوالوں کے جواب مانگ لی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیوں لکھا اپلوڈ کیسے کیا اس کی ہیرنگ کیوں نہیں ہوئی اس کو نوٹس کیوں نہیں جاری کیے اٹرونی جنرل کو الیکشن کمیشن کو اور یہ مقرر کیسے ہو گئی اور کیا معاملہ ہوا قاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی اب قاضی صاحب کو نہ پتہ ہے کہ قاز لسٹ جاری نہیں کرنی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بارہ جولائی کو آٹھ ججز نے ان میں تیرہ ججز تھے فل کوٹ اور قاضی فائز جسا سربراہ تھے آٹھ ججز نے جو اکسری بھی خیصلہ تھا اس کے اندر کلیر کٹ لکھ دیا تھا کہ آپ اس کا جو شارٹ آڈر تھا اس کا پیرا گراف نمبر دس ہے اس کے اندر لکھ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کسی قسم کا ابحام ہو کوئی ہمارے فیصلے سے متعلق تو آپ چیمبر میں آ کر جو آٹھ ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے کسی ایک کے چیمبر میں جا کے آپ وضاق لے سکتے ہیں یہ انہوں نے بقاعدہ طور پر پیرا گراف نمبر دس کے اندر لکھا ہوئے 12 جلائی کے فیصلے کے اندر جب یہ لکھ دیا تو یہ کیوں لکھا کیونکہ اس دن 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے 13 کے 13 ججز بشمول چیف جسس آف پاکستان بلے والا اس کے مطابق چیف جسس قاضی فائد جسس آب ہی کہہ چکے ہیں اس فل کورڈ میں کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی بلے کے نشان کی حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح لی اور بلے کا نشان چھین کر اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے اب اس تناظر کے اندر آٹھ ججز نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی بھام ہو تو ہمارے پاس آج ہیں اب قاضی صاحب نے یہ لکھ کے ایک نیا جو ہے نا وہ محاس کھڑا کر لیا اچھا اب ہوا کیا کہ جسس صاحب نے قاضی فائد صاحب نے جو ہے وہ محاس کھڑا کر لیا اور کیونکہ وہ پریشان ہو گئے حالانکہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ 25 اکتوبر کو جا رہے ہیں وہ جانے سے پہلے کوئی اپنے ججز کا بھی خیال رکھیں ججز کو بھی سٹرونگ کریں لیکن قاضی فائد صاحب بدقسمتی کے ساتھ اپنے ججز کے ساتھ نہیں ہیں چاہے وہ چھے ججز کا خط ہو اسلامت ہائی کورٹ کے جو ان کے کیمرے ان کے گفیہ کیمرے لگے اور انہیں جنسیوں کی انوالمنٹ کے حوارے سے خط لکھا اچھا اب یہ بتائیے اپنا فراست بھئی قاضی صاحب یہ ساری جو گیم کر رہے ہیں اس سے اچیب کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو چھے ججز ہیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چھے ججز نہیں چھے ججز اسلامت ہائی کورٹ کے خط کے بعد معاملہ ہوانا کہ ججز ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں نہیں ہوئے بالکل ہونا چاہیے تھا اب اسی طرح سے آٹھ ججز ان کے بھی خلاف ہوگئے اب آٹھ ججز کے اندر اب جب یہ معاملہ انہوں نے کر لیا ہے اب یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ چیمبر کے اندر ہونا تھا اور وضاحت مانگی تھی کوئی ہیرنگ نہیں تھی ہیرنگ ہو چکی جتنی ہونی تھی کسی کو کوئی نوٹس کسی کو کاز لسک جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اب قاضی صاحب کے لیے پریشانی یہ بن گیا کہ اگر یہ ججز آٹھ ظاہری بات ہے خموش نہیں بیٹھ سکتے زیادہ دیر تک کب تک دیکھیں گے ان پر اٹیک ہو رہے ہیں اٹیک پر اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کا یہ پورا میڈیا سیل بھی جو نون لیگ ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں سر اٹیک نہیں کھلوار ہو رہا ہے کھلوار ہو رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب ان آٹھ ججز وہ خموش تو نہیں بیٹھیں گے سید منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے والے ہیں بننے والے ہیں وہ کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے اب اگر یہ کل یا پرسون یعنی کہ آج منڈے ہمارے شو کل لگے گا تو منڈے ہوگا آج کے دن یا پھر اس پوری ہفتے کے کسی بھی دن جو ہے نا وہ اگر وضاعت جاری کر دیتے ہیں تحریک انصاف کی درخواست پر یا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیتے ہیں مقصود نشستوں کے حوالے سے اس کے لئے تو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا اگر وہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی اور یہ وضاعت جاری کرتے ہیں تحریک انصاف اس کے اندر اگر ایک اور چیز لگ دیتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو آرڈیننس جاری کیا گیا یہ غیر فعال ہے اور آٹھ ججیز اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں تو ان کے لئے پریشانی بن جانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی کیسے بن نی ہے کہ اس کو غیر فعال کرنے کے لئے اس کو موطل کروانے کے لئے اس آرڈر کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں اکثریت نہیں ہے نہیں ہے بلکل وہ آٹھ ججیز آٹھ کے دس شاید ہو جائیں تو قاضی صاحب کے لئے تو پریشانی ہے تو قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے تھے کہ یہ غیر فگر بڑھ بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے دوسرا جو خطرناک کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انیس سو ستانوے والی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جسیس سجاد علی شاہ تھے بلکل تو اس وقت بھی آج والی سپریم کورٹ کے حالات تھے کہ اگر ایک جج فیصلہ دیتا تھا تو دوسرا اسے موتل کر دیتا تھا بیان بازی جاری تھی تو جب ان کو جسیس اس کا سیدو زمان صدیقی تھے اس وقت کے جسیس ان کو ملا کے ان کے ساتھ اکثریتی ججز مل گئے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا ہم جسیس سجاد علی شاہ کو نہیں مانتے جسیس سجاد علی شاہ کو انیس سو ستانوے میں جسمبر انیس سو ستانوے میں گھر جانا پڑ گیا اگر یہی سورپے حال دوبارہ سپریم کورٹ میں ہو جاتی ہے اور جسیس منصور علی شاہ کے ساتھ اکثریتی ججز آ جاتے ہیں تو قاضی صاحب کی کیا رہ جائے گی تو قاضی صاحب پھر وہی کہ گلوچستان بار کانسل نے جو ایک علامیہ لکھا تھا اور اس کے اندر سخت لائن جو لکھی تھی حالانکہ ان کا مستقل وہی سے شروع ان کا سٹارٹ ہوا کیریئر اور بھئی کے بکلہ جو ہیں وہ سخت تلفاز استعمال کر رہے ہیں کہ یہ چیف جسیس جو ہیں قاضی فائزہ سپریم کورٹ کو انہوں نے اس حال تک پہنچا دی ہے اور تاریخ انہیں بدترین چیف جسیس کے نام سے یاد رکھے گی اچھا فراست بھی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آٹھ ججز ہیں اکثریت میں ہیں انہوں نے ابھی فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے محفوظ نہیں شارٹ آرڈر تو آگے شارٹ آرڈر فیصلہ اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک ترب کے پتے کی طرح سینے کے ساتھ دگا کے رکھا ہوا ہے وہ ایسے کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورے کے پورا یہ الیکشن پروسس ہے جو اس کو ریورس کر دیں سر ہو سکتا ہے اس کے اندر ریورس نہیں کر سکتے وہ اور تا ریورس نہیں کر سکتا لیکن اگر کچھ اضافی یا اضافی نوٹ آگے اتر من اللہ یا جسٹس منی بختر اگر وہ تیرہ جنوری کے فیصلے کو بھی کر دیتے ہیں اور آٹھ پروڑی کے الیکشن کو بھی کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی اور یہ کارڈ تب استعمال کریں گے اسی طرح استعمال کریں گے جیسے انہوں نے چودان ستمبر کو استعمال کیا ہے جیسے انہوں نے آئینی ترمیم پاس ہونے جاری تھی اور انہوں نے الیکشن کمیشن ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں ہاتھ بندے نہیں ہوئے اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ خموش نہیں بیٹھیں گے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں پراست بھائی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور بڑی امپورٹنٹ تھی یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمارے سمجھنے کے لیے ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے ابھی ایک جو ٹاپک ہے وہ ہمارا رہ گیا ہے تو وہ ہم ناظرین اب یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو وی لگ ہے اس کو ہم دو پارٹس میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو اگلا آپ کو بتانے میں جا رہا ہوں میرے پاس جو خبر ہے فراست بھائی کہ اب وہ پی ٹی آئی نے جو ہے پی ٹی آئی کو یقین دیانی کروا دی گئی ہے اور اس کی کچھ آثار ہیں اور کچھ کچھ حوالے سے واقفانے حال سے میرے پاس کچھ خبریں پہنچی ہیں وہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اگلے پارٹ میں تو اگلے پارٹ میں وہ چیزیں دیکھئے گا